بال الجے الجے رکھنا چکنے چکنے رکھنا جیسے بادوں کے چکن ون جاتے ہیں ودبو ہو جاتی ہے پھر جویں پڑ جاتی ہیں کنگی کرتا رہے تیل ڈالتا رہے اس کو دھوتا رہے یہ اکرام میں بالوں گا سابون تو بس ایسے ہی ہے کہ ایک سے ایک سابون آتے ہیں شیمپو آتے ہیں تو اگر شیمپو نقصان کرتا تو سابون کو فائدہ نہیں کہتا سابون بھی نقصان کرتا سابون یہ کہ آج کل عام بال جڑ بال جڑنے کے عام شکایت ہیں بال جڑتے کمزور ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں بیچ میں سے یہ سابون درد سابون میں کسٹک سوڑا ہوتی ہے جسے فرش دھوتے ہیں آپ کبھی فرش دھو کر دیکھیں کسٹک سوڑا رہنے سے تھوڑی دیر تو بعض اوقات یہ اتنا تیز مدہ اگر مقدار بڑھ گئے اس میں تو اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کے ماربل کی کنکریاں وہ کھڑ دے گا اس کو نشان ڈال دے گا یہ بال تو پھر بال ہیں کھال کو بھی نقصان کرے گا سمجھ میں یہ یاد ہے یہ ہر سابون میں ہوتا ہے کپڑے دھونے کے سابون میں غالباً زیادہ ہوتا ہے لیکن کپڑے دھونے کے سابون میل زیادہ کاٹتے ہیں میرا اپنا جو ہے نا جو استعمال ہے ہاتھ وغیرہ دھونے کا سر دھونے کا گسل کرنے کا تو وہ میں تو کیا کرتا ہوں کپڑے دھونے کے سابون کی کٹنگ جو نا وہ ٹکڑے ان ٹکڑوں کو سیٹ کر کے ان کو ربڑ بینڈ پینا دیتا ہوں تو یہ پانی وغیرہ سے پھر چپک جاتے ہیں ان کو درست رکھنا پڑتا ہے ٹیڑے پیلنے نہ رہے ہیں تو اس طرح یہ کہ بعد میں یہ چپک جاتے ہیں یہ ربڑ بینڈ کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی وہ سابون کا پیس بن جاتا ہے یہ سستہ بھی بہت پڑتا ہے اور میل زبردست کٹتا ہے ورنہ یہ جو خوشبودار خوبصورت سابون آتے ہیں یہ شوپیس ہوتے ہیں یہ اتنا میل کٹتے نہیں ہیں ہاتھوں کی چکناٹ بھی خاص دور نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات یوں دھونے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ہاتھ چکنے چکنے یہ شاید بہت سا انکتظریبہ ہوگا خالی پیسے کھینچنے کی بات ہے خوبصورت بناتے ہیں خوبصورت اس کا وہ پیکٹ ہوتا ہے تو بندہ اس پر مرتا ہے وہ خوب اس کی ایڈورٹائزمنٹس یہ لوگ دیتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ جیسے کہ آسمان سا ہے وہ یہ سابون اگر سابون ہی استعمال کرنا ہے تو ابھی میرا آپ کو سستہ اور کفات شیاری والا میں نے اپنا انداز عرض کیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ 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 ہوتا ہے اتنی محنت کون کرے اس کے بعد خصوصاً پیسے زیادہ ہوں تو کبھی سوچے گا بھی نیزہ کرنا میں بہرحال ڈرتا بھی رہتا ہوں کہ کہیں ساتھوں نہیں کہ اسراف ہو جائے رنگین سابون خوبصورت خوشپولہ سابون جو ہاتھ بھی برابر نہیں دھوتا وہ اتنا اتنی رقم کا اور یہ ٹکڑے اتنی رقم کے دونوں میں فرق بھی تھوڑا نہیں ہے بہت زیادہ ہے تو اسراف تو نہیں ہے کہ میں اسراف کا حکم نہیں لگا تھا اس وقت عروف تام ہے اسے میں میرے کوئی خیال آتا تھا تو بے کفائد شعاری سمجھو یا جو سمجھو میری اپنا معمول یہ اپنے ذاتی جو میرا حمام ہے یا میرا وضوخان ہے اس پر اسی طرح گئے ٹکڑے سابون کے میں استعمال کرتا ہوں جو گشتیا جو ہوتی ہے نا اس کو میں جوڑ کے تقیب بنا لیتا ہوں کوئی زیادہ مشکل نہیں پڑتا بن جاتی ہے یہ برسوں سے میرا معمول ہے اب رہیے کہ بال آپ کے صاف نہیں ہوتے تو یہ سابون کپڑے دھونے کے سابون جو آتے ہیں اس میں بھی سارے کولیٹیز آتی ہیں تو اس کو آپ ٹرائی کریں نقصان تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں اس کا تو انکار نہیں ہے کہ سابونوں کے سائیڈ ایفیکٹ شیمپو کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتے ہی ہیں اب اگر وہ کرنا اگر آپ سائیڈ ایفیکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہی کر نہیں پائیں گے شاید اس کے لئے ایک بوٹی آتی ہے انہیں آرینٹ اس کو بولتے ہیں گول گول گولی کی طرح ہوتی ہے آرینٹ یہ لگتے ہیں آرینٹ یہ آپ کو پنساریوں کے ہاں ملے گی اگر نہیں سمجھا کریانے والوں کو معلوم ہوتا ہوگا ان کو پوچھیں گے تو شاید ان کے پاس بھی ہوتی ہو لیکن اب اس کا استعمال ہے نہیں اس کو کوٹ کے اب دواؤں میں استعمال کرتے ہیں لیکن اب کوئی سے نہ آتا ہو یہ ہمارے بچپن میں یہ رواج تھا اس کا ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہماری امی جو ہوتی تھی یہ آرینٹ سے نہلاتی تھی ہنکھیں خوب جلتی تھی ہم چیختے دیں روتے دیں یہ یاد پڑتا ہے دھوڑا اس طرح پھر کچھ بڑے ہوئے تب بھی استعمال کیا آرینٹ مگر پھر آجتا آجتا آرینٹ جو تھا وہ بالکل یعنی کہ غائب ہو گیا اور خوبصورت سابون آگئے اس کی جگہ اس لیے آپ میں سے جو نیو جنریشن ہیں نوجوان ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا جو عمر رسید ہیں انہوں نے آرینٹ دیکھا ہوگا استعمال بھی کیا ہوگا یہ بہترین ہوتا ہے بہترین بوٹی ہے اس میں قدرتی خوشبوہ آپ کا دماغ تر ہو جائے گا اسی خوشبوہ تھی کوئی اتر نہیں ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اس کو تھوڑا سا پانی میں گرم کر لیا جائے ایک عرینٹ کو بشک گرم کرنے تو تھوڑا گرم کریں گے تو اس کا جھاگ چھوٹے گا یہ جھاگ جو ہے اس میں وہ جیسے برطن مانجنے کے آج کل ترہ ترہ کے گچھے آتے ہیں جیسے برطن مانجتے ہیں فوم کے ٹکڑے آتے ہیں لوہے کے گچھے لوہے کے گچھے سے تو برطن میں نہیں دھونے چاہیے بعض گچھے سے آتے ہیں جو نوکیلے ہوتے ہیں اس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں خون نکلتے ہیں بیٹے ہیں وہ بھی برطن اس سے پھر وہ پانی بھی نہ پاک اور فتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا تو پلاسٹک کے جو گچھے آتے ہیں وہ زخمی نہیں کریں گے اور فوم کا جو پیس ٹکڑا آتا ہے خوبصورت سا بناتے ہیں اس کے لئے یا کسی طرح کا بھی فوم کپڑے کی دھجیوں سے بھی دھل سکتے ہیں برطن بھوسے سے دھلتے ہیں تو بہرحال اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس میں یا کپڑے کا ٹکڑا اس میں بھیگو کر بدن کو آپ رگڑیں میل ٹھیک تھاک تھاک آپ کے بدن کا کٹے گا اور آپ کے بدن کو خوشبودار کرے گا اور انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے نہیں ہوں لیکن ہے مشکل اب تو کیا بھولتے ہیں اب دور جو ہے وہ بڑا ایڈوانس دور ہو گیا اور سب یعنی کہ ہر چیز وہ چاہیے اپنے ریڈی میٹ تو ریڈی میٹ کے پھر سائیڈ ایفیکٹ اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فٹے فٹے اسلامی بھائیو اپنے عظم کا اظہار کریں غیبت تکلاف اعلان جنگیں ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے ناقیبت کریں گے ناقیبت سنیں گے محبتوں کے چور محبتوں کے چور محبتوں کے چور خفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ سر پر ظلفیں انشاءاللہ رخ پرداری انشاءاللہ شیطان کے قلاب جائے جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل پیارے باپا جان ظلفوں کی کوئی مقدار بھی ارشاد فرما دے کہ کتنی ظلفیں رکھنے چاہیے بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ کندے بھی چھو جاتے ہیں بعضوں کے سینے تک بعض ایسا بھی دیکھا گیا کہ اس سے بھی لمبی لمبی ظلفیں رکھی ہوتے ہیں اور لٹے سے بنی ہوتی ہیں اس کے بارے ہم کچھ ارشاد فرما دیں میرے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گیسو مبارک اس کو گیسو بھی بولتے ہیں ظلفے بھی بولتے ہیں لٹے بھی بولتے ہیں پٹھے بھی بولتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسو آدھے کان تک کبھی پورے کان تک کبھی بڑھ جاتے تو مبارک شانوں یعنی کندوں شولڈر کو چومنے لگتے تھے اس سے نیچے کبھی نہیں بڑھائیں کیونکہ نیچے بڑھانا یہ عورتوں کی مشابہت ہے ان کی نقالی ہے تو بس یہ تین صورتیں ہیں لیکن اکثر پورے کان تک رکھیں تو میں مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ اپنے حصہ بھائیوں کو کہ کبھی زندگی میں کندے تک کی تو نیت کر لیں کہ کندوں کو چھو جائیں لیکن یہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جب نائیں گے تو بلکل پانی سے یہ بھیگ جاتے ہیں اور اگر یہ کندوں سے نیچے جاتے ہیں تو برکر بڑھ جائے گی فور رن کاٹ اس لئے کندوں تک بھی بڑھانے میں کھینچ کر دیکھ لیں کہ وہ کندوں سے نیچے دونی جا رہے ہیں پانی سے بھیگ کر لمبے ہو جائیں تو نیچے چلے جائیں اور جو امرد ہیں 22 سال 23 سال تک عام طور پر لڑکا جو ہے وہ امرد ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ صرف آدھے کند تک رکھیں اور اگر چاہیں تو محلوق رہیں